موسیقی میرے خلاف جو حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں پھر خبردار کرتا ہوں اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو ٹائگر بن جاؤں گا ایک کال دوں گا تو تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی کال دینے کے قریب پہنچتا جا رہا ہوں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے حکمرانوں کو خبردار کر دیا کہا اب بھی وقت ہے شفاف الیکشن کا اعلان کر دیں خود کو بھی اور ملک کو بھی بچا لیں سازش کے تحت ملک پر بڑے بڑے ڈاکو مسلط کیے گئے سب نے مل کر ملک کو حقیقی آتور پر آزاد کروانا ہے سابق وزیراعظم کا متاثرین سیلاب کے لیے ایک اور ٹیلی تھون کرنے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا سیلاب سے متاثرہ رجھان کا دھورہ متاثرین سے ملاقات کی ریلیف آپریشن اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا کمیشنر اور ڈیپورٹی کمیشنر نے بریفنگ دی امران خان نے سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی ہے یہ کہا ہے نقصانہ کے مکمل ڈیٹا کے بعد بہالی کے کاموں میں آسانی ہوگی سابق وزیراعظم نے بہاولپور میں جلسے اور وکلا کے کنونچن سے بھی خطاب کیا امران خان آج فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کریں امران خان کے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش ناکام ہو چکی وزیراعظم مریم مورنگزے بولی اپنی کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے امران خان نے تحریک فساد شروع کی قوم سیلاب میں اور امران خان اپنی انا میں فسے ہوئے ہیں سیلاب میں ڈوبے جنوبی پنجاب میں بھی امران خان کے سر پر شہباز شریف اور مریم نواز سوار رہے بھوکے عوام کو کچھ دینے کی بجائے امران خان نے پھر اپنی جھوٹی سیاست کا پیٹ پھرا جو ٹریجڈی ہے یہ جو کلیمٹی ہے اس کا سکیل اس کا سائز حکومت سرکاری مشینری ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے لیکن ہمارا عظم بھی بحثیت قوم بہت بڑا اور چٹان کی طرح مضبوط ہے پاکستان کو موس میں آدھے تبدیلیوں کے سب سے بڑے نقصانات کا سامنا پانچ سو فیصد سے زیادہ بارشین کلائی میں ایک ٹریجڈی ہے وفاقی وزیر حسین اکبان کی نیشنل فلرڈ ریسپانس بولے حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی سب کو مل کر ریلیف میں حصہ جاننا ہوگا چیئرمن ڈی ایم میں لیفٹینر جنرل اکتر نواز بولے سیلاب کی نیشنل ایورجنسی کا اعلان کیا گیا ریسپیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے بجلی کے آٹھ سو اکیاسی میں سے ساتھ سو اٹھاون فیڈرز باہال کر دیے گئے ہیں سندھ کے میدانی علاقوں میں نکاسی آپ میں مشکلات کا سامنا ہے ناگہانی آفز سے جلد نکلیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا پی ایم فلرڈ ریلیف فنڈ کے آرڈٹ کا اعلان کہتے ہیں فنڈ میں کتنی رقم موصول اور کہاں خرچ ہوئی قوم کو بتایا جائے گا وزیراعظم کا وزیراعلا سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں پر سندھ حکومت کو سراہا متاثرین کے ریسپیو اور ریلیف آپریشن میں سرکاری اداروں کو بھی خراج تحسین ترجیل میمن بولے سیلاب کے بعد نکاسی آپ کا عمل جاری ہے سیلاب کی تباہ کاریوں پر نیشنل فلرڈ ریسپانس آنڈ کارڈنیشن سینچر کے قیام کا نوچفکیشن جاری وزیراعظم تیرہ رکنی این ایف آر سی سی کے چیئرمن ہوں گے وزیر منصوبہ بندی ڈیپوٹی چیئرمن مکرر کمانجر آرمی ایر ڈیفنس کمان نیشنل کوارڈنیٹر چیئرمن این ڈی ایم ای ممبر ہوں گے اقتصادی امور خارجیاں داخلہ خزانہ موسمیاتی تبدیلی اور معاصلہ کے وزراء ممبر ہوں گے وزیر مملکت خزانہ مشیر اسٹیبلشمنٹ اور کوارڈنیٹر بھرائیتہ بنائی بھی شامل افواج پاکستان متاثرین سلاب کی مدد کے لیے دین رات کوشا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتقار کہتے ہیں جوانوں نے جان خطرے میں ڈال کر متاثرین کی مدد کی اسی دوران ہیلیکوپٹر حادثے میں شیعہ آفیسر شہید ہوئے پاک افواج پچاس ہزار افراد کو ریلیف فراہم کر چکی امدادی کاموں میں دو سو چھہتر ہیلیکوپٹر شریک ایک ہزار سات سو تراثی ٹن راشن تقسیم کیا جا چکا کوارڈنیٹر فلڈ ریسپونس سینٹر میجر جنرل زفر اقبال بولے کوشش ہے ہر متاثرہ علاقے تک امداد پہنچیں دوست ملکوں کے جانب سے متاثرینے سے علاقے امداد کا سلسلہ جاری پاکستان اور عرب امارات کے درمیان قائم فضائی پل کے ذریعے امداد کی ترسل ترجمہ دفتر خانجہ کے مطابق بارویں امدادی پرواز نور خان ائر بیس راول پنڈی پہنچی امدادی سامان میں خوراک ادویات اور خیمیں شامل تھے سین ملکوں کی طرف سے پاکستان کو تیس تیاروں میں سامان بھیجوایا جا چکا متقیدار عرب اماراں ترکیہ چین اضباکستان فرانس اور قطر شامل حقیقہ ازادی کرنی ہے تو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا تیزارتی خسارہ نہیں کرتے حقیقہ ازادی کرنی ہے تو پاکستان کی تاریخ کے چار سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ نہیں کرتے حقیقہ ازادی کرنی ہے تو چار سال کے اندر پونے چار سال میں اسی فیصد پاکستان کا سود نہیں بڑھاتے حقیقی آزادی کرنی ہیں تو پندرہ سو سے بڑھا کے تین ہزار عرب روپے تک کا سود نہیں لے کے آتے حقیقی آزادی کرنی ہیں تو یہ تیور نہیں ہوتے جو آپ کے تھے ہر جگہ کشکول لے کر جانا حقیقی آزادی نہیں حقیقی آزادی قائد عظم نے دلا دی عمران خان کی ضرورت نہیں وزر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کیا آپ نے آئی ایم ایف کو نہیں کہا تھا آدم اعتماد ناکام ہونے پر تیل مہنگا کر دیں گے کیسے کوئی فون کر سکتا ہے آئی ایم ایف کی دیل رکھ جائے کیا آپ نے انیس ہزار عرب کرزہ نہیں بڑھایا سیاست کرنی ہے تو کر لیں مگر قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی شہباز شریف نے ایک دن کے لیے تیل کی قلت نہیں ہونے دی چالیس لاکھ متاثرین سلاب کو پچیس ہزار مہانہ دے رہے ہیں سن میں کونٹن تباہ ہونے پر سنتوں کو درامت کی ایجازت دیں گے حکومت نے بجٹ کے وقت کہا تھا کہ انفلیشن ساڑھے گیارہ فیصد ہو گیا ہے اب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی بیس کہہ رہا ہے کوئی چھبیس کہہ رہا ہے غداری کے سیٹیفکیٹ دینا بند کر دیں یہ میں ساری پارٹیز کو کہتا ہوں ہماری پارٹی ہوئے دوسری پارٹی ہوئے جو بھی ہوئے یہ غداری کے جو سیٹیفکیٹ باتنے شروع کر رہے ہیں یہ ڈیمارکریسی کے لئے ٹیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے سانیچر اور سابق وزیر خزانہ شکر تارین کہتے ہیں نیجی گفتگو ریکارٹ کرنے کا نتیجہ کچھ رہی نکلا الزام لگانے والوں کو جواب ہے ان کا مقصد اپنے لوگوں پر پیسہ لگانا تھا غداری کے سیٹیفکیٹس بارنے سے جمہوریت کو نقصان ہوگا سابق حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو کر عوام کو ریلیف دیا مزمیل اسلام نے دعوہ کیا کہ پی ٹی آئی حکومت رہ دی تو دسمبر میں ہی آئی ایم ایف سے چھٹکا رہا مل جاتی چین نے تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے پر امریکہ کو سخت وارننگ دے دے امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ فور پیکج منصوب کرے ورنہ چین فیصلہ کن اور ضروری جوابی اگدامات کرے گا تائیوان کو ہتھیار دینے پر چین کاموشی سے نہیں بیٹھے گا امریکہ تائیوان کو ایک ارب ڈالر سے زائد کے ہتھیاروں کے پیکج کی منصوری دے چکا